مذہب خطرے میں پڑھ سکے اگر کسی بات کا خطرہ ہے تو وہ لیڈروں کا ہے جو اپنا علو سیدھا کرنے کے لیے مذہب کو خطرے میں ڈالتے ہیں پہلے مذہب سینہوں میں ہوتا تھا آج کل ٹوپیوں میں ہوتا ہے سیاست بھی اب ٹوپیوں میں چلی آئی ہے زندہ بار ٹوپیاں دنیا میں جتنی لانتے ہیں بھوک ان کی ماں ہے دل ایسی شیع نہیں جو بانٹی جا سکے بھوک کسی قسم کی بھی ہو بہت خطرناک ہے ویشیہ اور باعثمت عورت کا مقابلہ ہرگز ہرگز نہیں کرنا چاہیے ان دونوں کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا ویشیہ خود کماتی ہے اور باعثمت عورت کے پاس کما کر لانے والے کئی موجود ہوتے ہیں اگر ایک ہی بار جھوٹنا بولنے اور چوری نہ کرنے کی تلقین کرنے پر ساری دنیا جھوٹ اور چوری سے پریز کرتی تو شاید ایک ہی پیغمبر کافی ہوتا عورت ہاں اور نہ کا ایک نہائید ہی دلچسپ مرکب ہے انکار اور اقرار کچھ اس طرح عورت کے وجود میں خلط ملط ہو گیا ہے کہ بعض اوقات اقرار انکار معلوم ہوتا ہے اور انکار اقرار جسم داغا جا سکتا ہے مگر روح نہیں داغی جا سکتی زبان بنائی نہیں جاتی خود بنتی ہے اور نہ ہی انسانی کوششیں کسی زبان کو فنا کر سکتی ہیں اگر میں کسی عورت کے سینے کا ذکر کرنا چاہوں گا تو اسے عورت کا سینہ ہی کہوں گا عورت کی چھاتیوں کو آکھ مونگ پھلی میز یا اسطرہ نہیں کہہ سکتے میں عدب اور فلم کو ایک ایسا میہانہ سمجھتا ہوں جس کی بوتلوں پر کوئی لیبل نہیں ہوتا حسین چیز ایک دائمی مسررت ہے آٹھ جہاں بھی ملے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے یہ لوگ جنہیں اور فیام میں لیڈر کہا جاتا ہے سیاست اور مذہب کو لنگڑا لولا اور زحمی آدمی تصور کرتے ہیں یاد رکھیے وطن کی خدمت شکم سیر لوگ کبھی نہیں کر سکیں گے وزنی میدے کے ساتھ جو شخص وطن کی خدمت کے لیے آگے بڑے اسے لات مار کر باہر نکال دیجئے مذہب خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اگر اس میں لپیٹ کر کسی اور مسئلے کو دیکھا جائے تو ہمیں بہت ہی مغز دردی کرنی پڑے گی ویشیاں پیدا نہیں ہوتی بنائی جاتی ہے یا خود بنتی ہے ہر حسین چیز انسان کے دل میں اپنی وقت پیدا کر دیتی ہے خواہ انسان غیر تربیت یافتہ ہی کیوں نہ ہو مرد کا تصور ہمیشہ عورتوں کو اسمت کے تنے ہوئے رسے پر کھڑا کر دیتا ہے موسیقی 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 موسیقی